اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عثمان کیریئر ہیلپ ڈیسک کی جانب سے جو آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائے گا کہ آپ لوگوں نے زیان جونٹو یونیورسٹی کے اندر کیسے اپلائے کرنا ہے اس میں ویڈیو سٹرائٹ کرنے سے پہلے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ سکولرشپس اور کچھ یونیورسٹریز جو ہوتی ہیں وہ کنٹری ٹو کنٹری گورنمنٹ کے ساتھ جو اگر کلیبوریشن ہوتا ہے ہائر ایڈیوکیشن کو یا انٹرنیشنل ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے یا کلچر پرموٹ کرنے کے لیے دوسرے کنٹری کے لیے تو کچھ یونیورسٹریز چائنا کی اور کچھ سکولرشپس بھی جیسا کہ آپ لوگ آلڑی ایچی سی کے کچھ ٹیسٹ آپ لوگوں نے دیئے ہیں پچیس جنوری کو کل ہی آپ لوگوں نے کچھ ٹیسٹ دیئے ہیں سی ایسی سکولرشپس کے لیے یا ہنگریان سٹیف انڈین سکولرشپس کے لیے تو ایچی سی یہ ٹیسٹ کیوں کنڈکٹ کرتی ہے تھوڑا سب میں وہ آپ کو بتاہتا ہوں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلے دو تین سالوں سے ایچی سی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کر رہی تھی پہلے کرتی تھی لیکن نہیں کیا لیکن اس بار پھر سے کیا وہ اس لیے کہ نمبر آف اپلیکیشنز انکریز ہوتی جا رہی ہیں اور ایچی سی کے پاس فنڈز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں تو سکولرشپس کے لیے جیسا کہ لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں تو ایوائلویٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا جب وہ آپ کے ای ای ایپ سکور پہ ویداؤٹ ٹیسٹ لیے یا ویداؤٹ سکریننگ کے جو ہے جب کسی کو سلیکٹ کرتی ہے تو تب بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایچی سی نے یہ کر دیا میرے اتنے بنتے تھے اس کے اتنے بنتے تھے تو اس حالے سے جو ہے ایچی سی نے اس بار ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں دوبارہ سے تو یہ کور سکولرشپ آیا ہے ایچی سی کی طرف سے میلز ایچی سی کی طرف سے نہیں ہے ایچی سی کے ساتھ کولیبوریشن ہے کہ ایچی سی نے اس یونیورسٹریز کے لیے سپیسیفک سٹوڈنٹس جو ہیں نومینیٹ کرنے ہیں جو ہر سال آتا ہے پچھلے سال بھی یہ آیا تھا سٹوڈنٹس سلیکٹ بھی ہوئے تھے اور سٹوڈنٹس جو ہے چائنہ میں پڑھ بھی رہی ہیں اس کے علاوہ آپ سپریٹلی یونیورسٹریز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچی سی زیان جیانٹوم یونیورسٹری سکولرشپ 2020 اور پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ہے ہر کنٹری کے ساتھ انہی یونیورسٹریز کا ہوتا ہے جو انٹرنیشنلز لیول پر سب کے لیے ہوتے ہیں میں ان کی بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس پہ بھی بناوں گا تبھی ساری ویڈیوز ہیں جو بنانی ہیں تو یہاں پہ اس یونیورسٹری کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو میکسیموم پروگرامز ہیں وہ چائنیز سٹارٹ پروگرام ہے چائنیز سوری انگلیش سٹارٹ پروگرامز ہیں منز آپ چائنیز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہے ورنہ جو تمام پروگرامز جو آفرڈ کیے گئے ہیں ایدر فار ماسٹرز کے لیے ایدر فار پی ایچڈی کے لیے وہ تمام پروگرامز انگلیش کے اندر ہیں منز کہ آپ انگلیش لینگویج انگلیش سٹارٹ پروگرامز جو ہے آپ چائنیز کی اس یونیورسٹری میں سپیڈی کریں گے انڈر فلی فنڈیڈ سکولرشپ ڈیڈلائن کنٹی فیب ٹو تھو تھوزنٹ ٹوئنٹی ایچی سی کے تھو اپلائے کرنے کی ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کے مین کنٹینٹ کی طرف جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس سکولرشپ کے اندر فلی فنڈیڈ سکولرشپ کے اندر سیکسیسفل اپلیکیشن سمیٹ کرنی ہے جتنے زیادہ سکولرشپ میں اپلائے کریں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے بائی چانس ہوتا ہے کچھ سکولرشپ کے لیے آپ نہیں سیلیکٹ ہوتے کچھ کے لیے ہو جاتے ہیں وہ ویری کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایچی سی ٹیسپ لے رہی ہے ہم اپلائی نہیں کرتے یا یہ وہ اس طرح کے کنسپٹ ہمیشہ نیگیڈیف کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو آپ کے فیوچرز کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں آپ کے موٹیویشنز کو ڈیسا پوائنٹ کرتے ہیں آپ کے انسپائریشنز اس سے ایفیکٹ ہوتی ہیں تو آپ اس طرح کا نہ سوچیں ایچی سی جو بھی کرتی ہے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا یا اچھی سی جانتی ہے آپ اپنی ایفرٹس کریں آپ اپنے جو ہے کمپیٹنٹ اپلیکیشن سمیٹ کریں اور جو ہے اپنے ٹیسٹ کی پیپریشن کریں سکریننگ کی پیپریشن کریں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے جب آپ ڈیریکٹ بھی اپلائی کریں گے آپ کو انٹریویوز کنڈیکٹ کرنے ہوتے ہیں انٹریویوز آپ میں پہ پیر ہوتے ہیں انٹریویوز دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن یا ریجیکشن ہوتی ہے اسی طرح میرے بھی دو انٹریویوز ہوئے تھے جب میں جبین کیلئے اپلائی کر رہا تھا تو انجیرنگ ایکنومکس اینڈ منیجمنٹ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مین کونٹینٹ کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے www.careershelpdex.com اوفیشل ویب سائٹ کو وزیٹ کرنا ہے اوفیشل ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ number of scholarships updated ہیں new scholarships جو میں نے upload کیے ہیں کچھ post کیے ہیں کچھ دن پہلے کیے ہیں کالور آج میں بہت زیادہ بیزی تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام پہ ویڈیوز بننے والی ہیں جو میں نے بنانی ہے تو آپ ایچی سی پہ کلک کر کے ایچی سی کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا scholarship announce ہوئے ہیں اور کس کی اندر آپ apply کر سکتے ہیں تو یہی پہ آپ کو جو ہے یہی چیز ملے گی جیسے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ مین پیج آپ کو ملے گا اس کی description کیا ہے کیسے apply کرنا ہے وہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں میں تمام ویڈیوز میں اس کو already explain کرتا ہوں اس میں بھی بتا دیتا ہوں organization جو ہے چائنیز گورنمنٹ scholarship ہوگا یونیورسٹی کا آپ کو پتا ہے department اینجیرنگ ایکنومکس اینڈ منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے master's phd full scholarships airfare will not be provided airfare جو HSE کے through scholarships آتے ہیں سیوائے CSD کہ اس کے اندر جو ہے airfare provide نہیں کیا جاتا airfare سے مراد air ticket کبھی scholarships provide کر بھی دیتا کبھی نہیں کرتا تو یہ depend کرتا ہے کہ لیکن فیلحال official ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا اس وجہ سے میں یہاں پہ mention کیا airfare will not be provided لیکن یہ کوئی بڑی deal نہیں ہے آپ کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے آپ try کریں ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لئے کچھ بہتر نکھاؤ اپلائے ہے کتنے ہیں نہیں جانتے پاکستانی اور ایجے کے ایجے کے ایجے ایجے جمہو کشمیر چائنا میں ہوگا بیس فیبری لاس جیٹ ہے الیجیبیٹ رائیٹ ایریا کیا وہ سیمپل ہے پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے آپ کے پاس بیشتر کے ڈگری ہونے جب آپ ماسٹرز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں ایسے جب آپ پیشتر لئے اپلائے کر رہے چاہیے اور آپ کی جو ہے ایج فورٹی یئرز کے درمیان میں چاہیے اور آپ کا منیم جو سی جی پی ہے وہ تری اور فرس ڈی بی این چاہیے تو تین سی جی پی یا فرس میڈیم سٹیپ پہلا سٹیپ جس میں آپ نے on line پورٹل پہ اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے دوسرا آپ نے چی سی جو آن لائن پورٹل ہے آپ پہ سمیٹ کرنا ہے تیسرا آپ نے یونیورسٹی کے ایڈمیشن پورٹل پہ اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے ان تین اپلیکیشن کو جب آپ سمیٹ کریں گے دین ہی آپ کی اپلیکیشن سیکسیس فول سمیٹ ہوگی یا سیکسیس فول سمیٹ ہونے کے بعد نیکس پورسیجر کے لیے کنسیڈر کی جائے گی اگر آپ اپ 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 لائے کرتے ہیں اپ لائے کرتے یونیورسٹی میں اپ لائن کرتے یونیورسٹی خاندوم ہے اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک سٹیپ آپ مس کرتے ہیں تو آپ کی اپ لائے سکرانگ ہو آپ سیلیکٹ بھی ہو جائیں ایسی بھی نومینیٹ کر دے پھر آپ کو پر ہوگی کوشش کرنی ہے ان تین سٹیپ کو ون بائ ون فالو کرنا ہے تو یہ ہو کرنا ہے CSC کا کرنا ہے آپ نہیں university کا کرنا ہے educational documents آپ کی ہونے چاہیئے attested ہو تو well and good اگر نہ بھی ہو تو چل سکتا ہے copy of passport at this stage پاس passport نہیں ہے تو آپ ID card پر apply کر سکتے ہیں لیکن جب آپ HEC apply کر ہیں then ID card use کر پاسپورٹ ہونا ضروری ہے physical examination form physical examination form means medical fitness form statement of purpose two recommendations letter study plan research plan research proposal non criminal card clear and certificate which is a language requirements or any other if university will require university pediphy benefits same way is free monthly stipend for masters PhD 3500 RMB is for applications same way link given is one by one if I can show this length length will because this application portal is already filter and you can tell that you can do application portal will sign in you can do you can do you can do you can you have to do you can have to the title is here to you can apply to apply you can do do can you do you it depends on you can do you can do to screenshot transaction slip deposit slip so یہ چیز ہوگئی آپ یہاں پہ دیکھیں دیکھیں کتنے ساری اپلیکشنز میری پہ 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 لرننگ اپرچنٹیز پہ 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 آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ بہت آسان اپلیکشنز بہت زیادہ آسان تو اس کو میں دوبارہ سے فلنگ کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ کو اس کو پتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کچھ سٹیپ پہ آئیں گے اور آگے جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ میری اچھ سٹی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں یہ پورٹل بنا چک ہوں گے دیکھیں جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ آیا ہوا ہے سکولرشپس ایٹ جیرن ٹونگ یونیورسٹی تو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ماسٹرز یا پی ایج ڈی کے لئے اپلائے کرتے ہیں وہ سٹیک کریں گے آپ کا دسٹیپلین کیا ہے جیسا کہ بتایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اینجئرنگ مینیجیمنٹ سوشل سائنسز یا آٹومیٹکی لی آگے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی سیلیکٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کی ہے اے بی سی فوجیمپل میں کہتا ہوں جو بھی آپ سے بنتی ہے کیونکہ پروگرام میں نے آپ کو دکھا دیئیں آپ نے اسی سے لیٹڈ جو ہے کرنا ہے اور آپ نے کوئی سلیکٹ کرنا ہے پھر آپ پہ دو نویس یاس پہ کلک کریں گے اور نیکس پہ چلے جائیں گے جب نیکس پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک application form آئے گا جس کے اندر وہ آپ سے university کا پوچھے گا university آپ کو پتا ہے department پوچھے گا آپ email id cross mondanx email id میں آپ اپنی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو university کی نہیں پتا آپ کو جو ہے اس کی رینکنگ دینی ہوگی آپ google سے چیک کر کے رینکنگ دیں گے اس کے بعد وہاں پہ اس نے مانگا ہے statement of purpose یا research proposal statement of purpose ضروری ہے وہ آپ وہاں پہ write down کریں گے research proposal compulsory نہیں ہوتا masters کے لئے لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں مانگتا ہے جس کے اندر professional degree ڈیٹیل مانگتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ click edit پہ کر کے کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے اس پہ کسی پہ بھی click نہیں کرنا next پہ click کریں گے تو وہ آپ سے deposit detail مانگتا ہے کیا آپ نے deposit slip کس bank اس سے transfer کی کیا اس کا postal code ہے یا کون سی date ہے bottom پہ وہ documents مانگے ہیں جس documents کے اندر آپ نے one by one upload کرنے ہوں گے اپنے deposit slip statement of purpose یہ تو compulsory ہیں دونوں آپ upload کریں گے research proposal جو ہے وہ optional ہوتا ہے لیکن جو phd کے لئے ہوں گے وہ compulsory ہوں گے جو masters کے لئے ہوں گے وہ بھی upload کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سائیڈ پہ ایک button نظر آئے گا submit کا آپ اپنی application کو submit کر دیں گے یہ تھا طریقہ apply کرنے گا ان دونوں پہ آپ نے yes پہ click کرنا آپ نے اس میں submit کر دیا اپنی application کو submit کر دیا اب second step کیا ہے آپ جاتے ہیں اس پہ hec کے cse online portal پہ یہ دونوں form میں نے already fill کیے ہوئے کافی جگہوں پہ اس وجہ سے میں جس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے اگر میں one by one بتانے لگوں تو ویڈیو بہت lengthy ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس cse کا online portal آتا ہے جس میں اگر تو آپ نے already registered نہیں کیا ہوا تو اس میں میں آپ کو clear کرتا چلوں کہ type a کے لئے آپ نے separate account بنانا ہے اور type b کے لئے آپ نے separate account بنانا ہے type b میں کیا ہوگا type b کے اندر آپ ایک ہی account کے اندر تین applications کو add کر سکتے ہیں جس میں آپ تین میں apply کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے just a کے لئے separate رکھ لینا ہے اور b کے لئے separate دو accounts اب اپنے تمام application submit کر سکتے ہیں تو یہ شاید یا تو net کا problem ہے میرے پاس یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہو یہ browsing جا رہا ہے لیکن یہ open ہو گیا اگر تو آپ کے پاس یہ page open ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چینیز میں آیا ہے آپ اس پہ کلک کر انگلیش تو یہ انگلیش میں convert ہو جائے گا تو انگلیش میں آنے کے بعد آپ نے اس کو login کرنا ہے login کریں گے اگر آپ کے پاس یہ account نہیں ہے تو آپ یہاں پر create an account پہ klik کریں گے کرنے اس میں جا گیا آپ کو بتانا چاہیے پھر بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ login کریں گے سب سے پہلے instructions پہ جائے گا instructions پڑھیں گے my applications پہ klik کریں گے اپنی applications کی اندر وہاں پہ آپ کو option دے گا باقی بٹنز ہوں گے بلوک ہوگی اس کو edit نہیں کر کریں گے اپنی personal details دیں گے جس میں آپ کی personal information آپ کی education اور آپ کا contact details required ہوگا اس پہ بھی میں کافی videos بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو کرنے کے بعد finish پہ click کریں then next options automatic portal آپ کے لیے unblock کر دے گا ان تمام blocks option کو جس کو edit نہیں کر سکتے اب وہاں سے category choose کریں گے type a type b type c تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ یہاں پہ اپنے اپنے پروفیسرز یا ٹیچر سے لیے تو یہاں تک بات clear ہو گئی اس کے بعد وہاں پہ دو options ہیں پروائیڈر اور سارٹ فارم تو آپ کی پاس اگر پیڈیا فارم میں اویلیبل ہے تو اگر نہیں تو آپ اپنے پروفیسرز کی ایمیل ایڈریس وغیرہ دیں گے یہاں پہ بتانی رہا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہیں میں کافی سارے پورٹل کے اندر فیل کر کے آپ لوگ کو دکھا چکا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یونیورسٹی کی سائٹ پہ جانا ہے یونیورسٹی کی سائٹ پہ آپ اس پہ آئیں گے آنے کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کریں گے اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اس کو لاغ ان کریں گے اس میں بھی میں اپلیکیشن فارم کو فیل نہیں کروں گا کیونکہ یہ والے اپلیکیشن فارم میں کئی بار فیل کر چکا ہوں لیکن آپ لوگ کو بتاؤں گا کیا کیا سیکشن اس میں ہوتا ہے اس کے بعد پاسورٹ دیں گے پاسورٹ دینے کے بعد آپ کو دیں گے zh lj اور sign in پہ کلک کریں گے sign پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے بٹن نہیں دے گا میں نے یہ already بنایا تھا تو آپ کے پاس آئے گا اس طرح سے جب میں ہے یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے scholarships and answers for scholarships post graduate studies bla 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 یہ آپ یہ down کریں گے یہ پہ اپلکیشن فی بھی ہے جو اپنے اپلکیشن فی پی کرنی ہوتی ہے اگر تو demand کی جائے لیکن 800 اس کی RMB فی ہے چار options آئے ہیں self finance chines government scholarships confucius institute exchange student آپ ان میں سے کوئی one select کریں next پہ جائیں گے next پہ جانے کے بعد اب یہاں پہ master student پہ کلک کریں گے پہ next پہ جائیں گے next پہ جانے کے بعد آپ یہاں سے اپنا کوئی program choose کریں گے جس کے اندر اپلائے کرنا چاہتے چائنیز programs کے اندر یہ تمام available ہیں تو آپ جیسا کہ آپ اس میں کر رہے ہیں تو آپ نے وہ program choose کرنے جو وہاں پہ given ہے آپ نے یہاں سے کوئی ایک بھی select کر لینا ہے کوئی ایک اپنی فوٹو اپلوڈ کریں گے جنرل information میں بتا چکا ہوں اپنی پریویس ویڈیو اس کے اندر تو ایک چیز اس کے اندر ہے جو شکار ہوتے ہیں یا ان کو کلیر نہیں ہوتا یا questions پوچھتے ہیں یہاں پہ آپ سے contact information میں پوچھتا ہے contact in China یا guarantor or supporter یا financial supporter تو آپ نے وہاں پہ contact in China اگر تو آپ کے پاس acceptance letter ہے تو آپ نے اپنے ان کی ریٹیل دے دینی ہے supervisor کی اگر نہیں تو آپ نے اس کو black چھوڑ دینا سیم ایسے تیسرا جو main important آتا ہے financial یا guarantor تو وہاں پہ اپنے parents میں سے کسی کا دینا ہے کیونکہ وہ یہ اگر آپ scholarship کے لیے select نہیں ہوتے then کی بات ہے کہ کیا آپ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے parents میں سے کسی کی detail دیں گے اور یہ آپ application form fill کریں گے بہت آسان application form ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو clear نہ ہوئی ہو اور یہ تینوں کے تین applications form either for university either for cse or in h.e.c. scholarship یہ تمام جو ہے میں آپ fill کر کے اپنی previous videos کے اندر دکھا چکھا ہوں اگر آپ یہاں official news بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس link پہ click کر click here to see the official announcement آپ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں h.e.c. کی official site پہ آپ کو یہ ملتا ہے this john john tom university scholarship for masters and ph.d programs so h.e.c. invites applications offered blah 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 chinese consul blah 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 so آپ down کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ کچھ sections پڑے ہیں eligibility criteria programs financial coverage how to apply documents required یہ تمام چیزیں یہاں پہ available ہے no manual or incomplete applications on e-portal will be entered all applications must apply online on h.e.c. portal c.e.c. portal and john tiong official website آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے دونوں کے اندر جا کے یہ سب کچھ کرنا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ آپ بتائی کہ یہ ہے management school business administration applications schedule جیسے میں بتایا سیم ویسے ہی یہاں پہ یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں application portal یہاں پہ ہے اس کے بعد اپنے انیورسٹری میں کرنا ہے تو یہ ایک چیز کو فالو کرتے وے آپ نے اپنی applications کو submit کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی یا سی ایسی یا یا یونیورسٹری کا جو scholarship ہے یا یونیورسٹری میں جو scholarship ہیں ایدر وہ چینیز گورنمنٹ ہے یونیورسٹری ہے یا جو بھی ہے اس میں آپ نے کیسے apply کرنا ہے وہ سب یہاں کہ do not send hard copies of applications form or any other documents to HEC at this process stage same ایسی ہی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا یہ دیکھیں note no need to submit hard copy to HEC at this stage آپ نے just online apply کرنا ہے online apply کرنے کے بعد next evaluation یا screening procedure کو follow کرنا ہے یا اس کا بیٹ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جس آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس میں کیسے apply کرتے ہیں ایچ اس کیسے evaluate کرتی ہے کیوں test لیتی ہے پوری بیس scholarships ہے آپ اس میں کیسے apply کرتے ہیں تو at the end آپ سے یہ request ہوگی کہ آپ کریئیر help desk youtube channel کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا بیل icon پہ click کرنا نہ بھولی گا ویڈیو کو like share کرنا نہ بھولی گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو ویڈیو یا facebook group یا جو بھی youtube channel ہے ان کو visit کرنا نہ بھولیں daily basis پہ کیونکہ میں official data ہوتا ہے official scholarship ہوتے ہیں اور بڑی complete details کے ساتھ step by step procedure کے ساتھ post کرتا ہوں تو آپ ان کو daily basis پہ visit کرنا یا facebook group کو join کرنا youtube channel کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا آج کی ویڈیو کے لیے دعا وں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ